گوڈ ماننگ لکی ہلو گائز ویلکم بیک ٹو مائے چینل ابھی ابھی میں اٹھے ہوں اور ملو گدہ بھی اٹھ گیا ہے وہ ہیٹر میں چھولا ہے ہم دونوں بھی ہال میں کیا کرتے ہیں کیونکہ دیڈو پیٹو میں سودے اور صبح صبح چار بجے لکی دیڈو کو پتشان کرتا تھا تو اسے ہیٹر لکھا کے یہاں سلایا اٹھ جاؤ باب اٹھ جاؤ باب اٹھ جاؤ باب اٹھ جاؤ اور ابھی میں پیچسٹ اٹھ ہوں ہاں ہاں باب جی 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 چلا باب اٹھ جب وہ دے لو گئی بھی تو ہاں ہیٹر بن کرتے ہیں وہ چھولی ہے اٹھ جاؤ ہم کو صبح چار بجے کے بعد صوفوں پر سونا پڑتا ہے لکی کے قرارے کیونکہ لکی صبح صبح جلدی چار ساڑھ ساڑھ تین سے چار کے بیچ میں جیڈو کو اٹھائیں پہنچ جاتا ہے اور اس کے بعد اسے نیند نہیں آتی کیونکہ ایک بار نیند کھل جاتی ہے اس کی تو اس کے بعد نیند نہیں آتی اسے اور اسے لگتا ہے کہ اب سب کھیلنے لگیں خزمیں دیکھو اب وہ بابو کو کیچی نیندو آ لیے کی کوئی اٹھے نہ بس چھو جائے شفن چھو جائیں چھو جائیں چھو جائیں لکی کے بہا جانے سے پہلے پیپر اٹھانا ہے دی بی کو دیکھو پکڑ کے لے کے جانا پڑھا ہے اور نیوز پیپر یہاں نہیں تو صبح صبح نیوز پیپر کے لیے مجھے دوڑ لگانے پڑھتی اب ڈیڈو کے پاس پہنچ گیا ہے لکی انہیں اٹھانے کے لیے ہاں سب اٹھ جاؤ گھر میں لکی کے اٹھتے ہیں سب اٹھ جاؤ لکی سٹاپ لکی آ جاؤ اٹھ جائیں گے اٹھ جائیں گے باز 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 چلو اٹھو 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 چلو آ پن مہار چل رہے چلو کچھ اٹھو ماما کو نہیں اتھاتا اس نے کبھی نہیں اٹھاتا ماما تو چو چاہو اٹھو اٹھو اٹھت کا بس چلے تو ماما کے بیٹ میں گس کا سو جائے سو جاؤں سو جا بلا سو اب میں برش فغیرہ کر کے ریڈی ہو دی ہوں ویڈیو کے لیے لیکن ہم لوگوں کو سب کو ایک طرف سے اٹھا دیا اور اب وہ خود جا کر سونے لگا ہے اور ابھی میں ہیر کام کرتی ہوں اور جو بہت زیادہ الجے ہوئے ہیں صبح صبح میرے بال بہت زیادہ الجے ہوئے رہتے ہیں کیونکہ میں سوتے وقت کھلے رکھتی ہوں اور صبح صبح پونی ٹیل کر لیتی ہوں اور دیکھئے اب میں لگا رہی ہوں کریم اور ہمارا لکی آ گیا ہے کریم لگوانے کے لیے اور یہ بہت زیادہ ہے اس کی حرکت ہے کہ اسے کریم لگوانا بہت پسند ہے اور جب بھی ہم لوگ گھر میں کوئی بھی ہمیں سے کریم لگاتا ہے فیس پہ یا ہاتھ وغیرہ میں بھی لگاتے ہیں تو وہ آ جاتا ہے کہ مجھے بھی لگا دو مجھے بھی لگاؤ ایسے کر کے ہم پر جمپ کرنے لگتا جب تک اس کے فیس پہ ہم ایسے ناٹک نہیں کرتے کریم لگانے کا ایسے ہی کرتا رہتا اور میں نے چڑھا دی اپنی چائے اور آج مسالے والی چائے نہیں بنا رہی کیونکہ آج گروہ آ رہے ہیں میرا فاسٹ ہے گردہ یہاں پر مممہ کی بچ گرد گیا مممہ نیوز پیپر پڑھو اور ہماری دونوں کی چائے ریڈی ہے چائے پیلو پہلے تھنڈی ہو جائے گی تو سب سے زیادہ تکلیف آپ کو یہ ہوگی مممہ کو ایک جم گم گم چائے پچھندے ہیں نا بابو ڈیڈو اور لکی کا بھی ہلدی والا دودھ ریڈی ہے اور اب مجھے جا کر کائیں ملا ہے نیوز پیپر پڑھنے کا اور آج کی ڈریکنگ نیوز ہے کورونا کی دیش میں نوہزار سے ادھک ماملے ممبئی میں تیسری لہر جیسے حالات کل نیوز میں مطلب ٹی وی پہ دے رہے تھے کہ دنی میں بھی بہت زیادہ پیشنٹس نکل آئے ہیں کورونا کی لکی ڈیڈو کے پاس گھسنے کے لیے جگہ اپنے ہام بنا لیتا ہے جگہ ہو یا نہ ہو وہ خود چاہے نیچے گھر جائیں لیکن لکی گھس جانا ہے ڈیڈو اور لکی پی رہے ہیں ہلکہ خالا دودھ کیا ناٹھیں گے لکی باس کائیں نہیں لکی بھی جائے گا لکی بھی جائے گا چلو اب ٹھنگ بہت زیادہ ہے کائیں نہیں جانا ہے لکو ڈیڈو جا رہے ہیں آفیس اور لکی کو دیکھیا جب تک وہ نیچے گھٹ سے نہیں نکل جاتے تب تک ان کے یہی حال کرنا ہے اسے گھومنے جانا ہے ڈھنگ بہت زیادہ ہو دی ہے تو ابھی کل بھی نہیں لے کے گئے اسے اور آج بھی نہیں لے کے گئے بہت زیادہ ہی ڈھنگ دے آج بہت زیادہ ہی ڈھنگ دے ڈیڈو نہیں لے گئے ڈیڈو نہیں لے گئے ڈیڈو نہیں لے گئے پہلا یہ ہے بیلیا گلاب بہت دنوں سے من تھا یہاں پر ٹھیلے پہ بیشنے والا آیا تھا سو اس سے لیا ہے ہم نے اور اتنا اوپر رکھا ہے لکی سے بچانے کے لیے کیونکہ لکی کو پودھے کو زیادہ ہی پسند ہے ابھی بھی وہ اپنے ڈیڈو کو دیکھنے میں لگا ہے اور اس کے علاوہ بھی پلانٹس لیا ہے اور ایک یہ ییلو روز لیا ہے ہمارا ییلو والا جو دوز تھا پرانا وہ خراب ہو چکا تھا اور یہ بہت پیار آیا ابھی انہیں پلانٹر میں شفٹ کرنا باٹی ہے ہمیں اور دیکھئے لکھی بچارہ لوگ کی میرا گودہ اٹینشن مت دو نہیں لیتے سے ٹینشن اور ایک یہ دوز کا پلانٹ لیا تھا یہ اورینج اور پینک کا مکس کچھ کلر ہے بات لکھی نے آتے ہی وہ روز کو اس میں ایک روز لگا ہوا تھا اس جگہ پہ تو اس نے وہ نکال دیا اس نے سٹوڑ لیا تھا اور ایک پلانٹ لیا ہمارے پاس پرانا ہے بات وہ بہت زیادہ پرانا ہونے کی وجہ سے خراب ہو گیا ہے تو یہ نیو لے کر آئی تھی اور اس طرح سے بہت زیادہ ہوا یہ بہت تھن لگ رہی ہے گسے میں دیکھوں آپ لوگ یہاں پر تھنڈ میں وہ پڑا ہے کہ یہ دیڈو اس کو گھمانے نہیں لیٹے گئے ایسے نا اس سے میں وہ بہت ساری اسی والی حرکتیں گردائے سے پانی میں لوٹ لگا لینا اس کا پتہ ہے کہ ایسے تھنڈ لگے گی تو پھر یہ لوگ آئیں گے میری بات مانیں گے دیڈو کے آفیس جانے کے بعد میں جو چائے پی تھی ہم نے اور دودھ وغیرہ پیا تھا اس کے بلطن اٹھا کے رکھ رہی ہوں اور ساتھ میں یہ پیپر رکھا ہے وہ اٹھا کے رکھ رہی ہوں کیونکہ یہ سب چیزیں لکی کی فیوریٹ ہیں اور سب سے پہلے ان پر ہی دھاوا مارتا ہے وہ اور اب بلانکٹس جو ہال میں ہی رکھے ہیں انہیں بھی رکھ رہی ہوں صبح تھنگ تھی تو ہم لوگ بلانکٹس لے کر بیٹھے تھے ہال میں ہی تو انہیں بھی اب اٹھا کے رکھ رہی ہوں اور دیکھیں ہمارا لکی کافی اپسیٹ ہے کیونکہ ڈیڈو سے چھوڑ کے چلے گئے ہیں اور ڈراؤن پہ نہیں لے کے گئے تو آج اس کا مور بہت ہی زیادہ غراب ہے اور اسی طریقے سے وہ بہت دیر سے باہر بیٹھا ہوا تھا اور نیچے دیکھ رہا تھا اور نہ تھوڑ تھوڑی دیر میں عجیب عجیب سی آوازیں گھتا تھا آواز لکا رہا تھا کو کو عجیب سے بولتا تھا تو میں اس کو لار کرنے گئی کہ پہلے کام کرنے سے پہلے یہ والا کام کر دوں کہ میں اپنے گھڈا کو لار کر دوں اور ابھی اس نے بیکفرسٹ بھی نہیں کیا ہے تو اسے منانا ضرور دیئے نہیں تو وہ بیکفرسٹ بھی نہیں کرے گا کیا ہو گیا بیٹا کو ماما اور میرا بیکفرسٹ ہو گیا اور لکی نے آج واپس سے اپنا بیکفرسٹ سکیپ کر دیا ہے اور اسے بیٹ چاہیے ماما سے بیٹ بٹل کھانی ہے بیٹ بٹل کھانی ہے گھڈا کو فینیچ ہو گئی فینیچ ہو گئی آج ماما نے بیٹ بٹل کھایا ہے اور دودھ پی رہے ہیں ہم لوگ دیکھیں ماما نے لکی کا بلینکٹ اٹھا کر دکھ دیا تھا اور وہ گھسیٹ کر واپس یہاں لے آیا اب واپس سے آپ کو گلین کرنا پڑے گا دن پر یہی کام چلتے رہتے ہیں ہمارے ماہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم لوگوں کے پاس کوئی کام نہیں بہت سارے ہمارے دیلیٹیوز کو بھی ایسا لگتا ہے کہ ہم دونوں کوئی کام نہیں کرتے ہم لوگ صرف دونوں بیٹے رہتے ہیں پر کوئی یہاں آ کر ہماری حالت دیکھیں تو پتا چلے کتنے سارے ہیرزیں دیکھوں بیکفرس کرنے کے بعد ہمیں ریگولر جسٹنگ کر رہی ہوں اپنے سوفی وغیرہ کلین کر رہی ہوں جو ہیرز ہو جاتے ہیں لگے کہ وہ جتی جسٹ رہتی ہے وہ برش کی ہلپ سے جچک دیتی ہوں میں اور ساتھ میں سوفا کرورز کو بھی ڈبل سے بچھا دیتی ہوں اچھے سے اس طریقے سے سوفی ایک دو مچھے کلین ہو جاتے ہیں اگر سوفا کرورز ہٹا کے کلین کریں تو اتنا گندہ رہتا ہے جسٹ بہت آتی ہے اور یہ دیکھئے لکی کے ہیرز نکال رہی ہوں اپنے سوفا کرورز میں کیونکہ سوفا کرورز پر بہت زیادہ بہت ہی زیادہ ہیرز ہو جاتے ہیں کیونکہ اس کا جو کلوت ہے کچھ ایسا ہے جس میں ہیرز سٹک ہو جاتے ہیں سو وہی نکال رہی تھی اور یہ دیکھئے کتنے سارے ہیر نکل چکے ہیں اس کے کشنز وغیرہ پہ بھی ایک ایک کر کے جتے ہیر رہتے ہیں وہ نکالتی ہوں پہلے اور لکی آگیا ہے اپنے ریگولر کام پہ مطلب مجھے پریشان کرنے جب بھی میں کچھ بھی کام کرتی ہوں تو اس کا ایسا ہی رہتا ہے وہ آ کر جسٹب ضرور کرتا ہے اس سے بہت مزا آتا ہے ایسا کرنے میں اور دیکھئے اب میں یہاں کا سوفا جا چک رہی تھی تو وہ یہاں آ کر لیٹ گیا ہے وہ بس یہ لگا رہتا ہے کہ کام کرتے کرتے میں اس سے لڑ کرتی رہوں اور اب میں کر دیوں شو پیسز کی جسٹنگ جو یہ دیکھے اس کی پوری جسٹنگ ریگولر کرتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ جسٹ ہوتی ہے ہمارے وہاں آپ ایمیجن بھی نہیں کر سکتے کہ کتنا زیادہ پرابلم ہوتی ہے ہمیں اگر ایک بھی دن ہم مس کر دینا تو پورے گھر میں جسٹ جسٹ لگنے لگتی ہے سو پیسز اور جتے بھی کبرٹس ہیں اور جو یہ دیکھ وغیرہ ہے سب پر جسٹ دیکھنے لگتی ہے اور الگ ہی دکھائی دیتی ہے تو وہ بہت گندہ لگتا ہے تو مارننگ میں ہی یہ کام ہم کر لیتے ہیں اپنا اور اب ڈائننگ ٹیبل کلین کر دیوں ویسے تو وہ کلین ہی ہے کچھ زیادہ ہم لوگ رکھتے ہی نئی ہے ڈائننگ ٹیبل پہ ہم نہ کھانا کھاتے ہیں اس لئے جسٹ ایک بار وائپ کرتی ہوں تو کلین ہو جاتے ہیں اور مائکوے کلین کر دیوں ابھی آپ لوگ دیکھ رہے ہو مائکوے کے ہو ہم نے یہاں پر شفٹ کر دیا ڈائننگ ٹیبل پہ اور اس کا ریزن میں آپ لوگوں کو بعد میں بتاؤں گی کیوں کیا ہے ایسا ہم نے اب میں چھوٹی ٹیبل کی کلیننگ کر دیوں یہی پر ہم ٹینر کرتے ہیں لنچ وگرہ سب ہی یہی پر کرتے ہیں اور اس پہ بہت زیادہ سکریچس آ چکی ہیں پر اس پہ ٹیبل رنر یا کوئی کور ہم نہیں ڈال سکتے اور نہیں کوئی سو بیس ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں لکی کی وجہ سے کیونکہ اس سے پہلے ہم ٹائے کر چکے ہیں اور جتا درنر وگرہ رہتا ہے نے لے کر بھاگ جاتا ہے ہمیں نہا کے ریڈی ہو گئی ہوں اور یہ تھا میرا سمپل سا مارننگ روٹین جو بہت زیادہ ہی سمپل ہے لگ کچھ ایسا سپیشل ہم لوگ نہیں کرتے ہیں کیونکہ باقی کام تو پائی کرتی ہیں ہمارے وہاں لیکن تو بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم دونوں کو کام نہیں دیتا گھر پر بہت کام دیتا ہے جب سے مارننگ میں ہم لوگ اٹھتے ہیں تب سے لے کر شام تک ہم لوگ شاید دو سیکنڈ کے لیے بھی شاید صرف دین نہیں بیٹھتے دو پہل میں سونے تک کا ٹائم نہیں دیتا ہے اگر یہ والا بلوک آپ لوگوں کو اچھا لگا ہو تو پلیز پلیز لائک کمینڈ اور سبسکرائب کریں تھانکیو بائی بائی